اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ تو صبح کی ناشتہ میں بنا رہی ہوں اور دو ہی میڈیم سائز کی پیاز اس کو بھی باریک کاٹ لیا اور ایک ٹیماٹر اس کو بھی باریک کاٹ کر لیا اور یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کو بھی باریک کاٹ کر لیا اور یہ کچھ massa لیا آدھا چمچ کٹیویں لال مرچ، آدھا چمچ فالی مرچ پورڈر، آدھا چمچ زیرہ یہ تین انڈے ہیں اور یہ آٹھ بریڈ ہیں اب بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے انڈے بریڈ کا ناشتہ اور اس میں میں ڈالتی ہوں سرسوں کا تیل تھوڑا سا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پہلے زیرہ اب یہ آلو جو کتے رکھتے تھے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں انہیں اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں آلو کو ہم نے دو تی منٹ فرائی کر لیا ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ گل بھی رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ پیاس اس کو بھی ایک منٹ چلا لیتے ہیں پیاس کو ہم نے اس میں ڈال کے ایک منٹ فرائی کر لیا ہے یہ اچھے سے ساپٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ٹیمانٹر ڈال دیتے ہیں اس کو بھی ایک منٹ چلا لیتے ہیں اس میں ملا کے اور یہ تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے نکس کر لیا اور ایک منٹ ٹیمانٹر ڈال کے ایک منٹ اس کو بھی فرائی کر لیا اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں سب تک ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں اور جو مسالے ہم نے لیے تھے یہ کالی مرچ پاورڈر اور کٹیوی ملال مرچ یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ دھنیا مرچ کا ٹیوی رکھی ہوئے یہ بھی اس کو بھی ہم اس میں ڈال کے اچھے سے ملانے میں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں ہم نے اس میں مکس کر لیتے ہیں اس کا ہم ایک آملیٹ تیار کریں گے ان سبھی چیزوں کو ہم نے اس طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو اسے بٹر میں بنا سکتے ہیں گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ریفائنڈ میں بنا سکتے ہیں میں اسے سرسوں کے تیل میں بنا رہا ہوں تیل گرام ہو چکا ہے اب اس بیٹر کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ڈھکے رکھ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اچھے سے پک جائے گے اور یہ دیکھیں ایک طرف سے ہو چکا اب اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں اس کرچلی کی بد merak سے اس کو پڑٹیں گے یہ دیکھیں ہو اس کے طرف سے سک چکا ہے اس کو میں نے پلٹ دیا پوسری طرف سے اسی طرح سے ہم اسے سک لیتے ہیں یہ آملیٹ ہمارا دونوں طرف سے اچھے س سک چکا ہے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیا ہم نے اس کو سارے بریڈوں پر اسی طرح سے ہم لگا لیں گے یہ دیکھئے ہم نے بریڈوں پر ٹوماتو کےچپ لگا لیا اسی طریقے سے ہم سارے بریڈوں پر لگا لیں گے اب اس میں ہم یہ جو آملیٹ ہم نے تیار کیا ہے اس کو لگاتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اس بریڈ پر رکھنا ہے اور اس بریڈ کو ہم اوپر سے رکھ دیتے ہیں ان سبھی پیسوں کو ہم اسی طریقے سے رکھیں گے یہ بیسی کھی آپ چاہیں تو اسے بٹر لے بھی سرائی کر سکتے ہیں یہ جو میں نے انڈا بریڈ تیار کیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو میں اس میں رکھ دیتی ہوں سیکھنے کے لیے اس کو ہم نے ایک طرف سے سیکھ لیا اب اس کو پلٹ دیتے ہیں دوسری طرف سے سیکھنے کے لیے یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو اب اسی طریقے سے ہم سارے بریڈوں کو سیکھ لیں گے یہ دیکھئے ہمارا انڈے اور بریڈ کا ناشتر ہو چکا ہے تیار آپ چاہیں تو اسے سوس سے بھی کھا سکتے ہیں اور چاہ کے ساتھ بھی اس کا مزہ لے سکتے ہیں یہ ہماری سہت کے لیے بہت ہیلدی ہوتا ہے اس میں آلو ٹیماتر پیاز انڈا ہر چیز مکس ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں اور آپ خود کھائیں بچوں کو کھلائیں اور میری ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے